اسلام علیکم جی پاکسین ایکسپرٹ کے یوٹیوب اور فیس بک پلاتفارم سے میں ہوں محمد زبیر گھریلو سارفین کے لیے ایک بہت ہی بڑا بم گرا دیا گیا ہے ایک عام آدمی مزدور آدمی جو کہ مہنگائی کی چکی میں آل ریڈی پس رہا تھا پیٹرول آل ریڈی تین سو کو ٹچ کر رہا ہے ڈالر تین سو کے قریب پہنچ چکا ہے بجلی کے نرخ اتنے زیادہ بڑھا دی ہیں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے لیکن رہی سے ہی جو قصر ہے وہ اب سوئی گیس ڈپارٹمنٹ نے نکال دی ہے کیونکہ اب جو آپ کا سوئی گیس کا بل ہے اس میں جو آپ کا میٹر رنٹ ہے آپ نے اگر آپ کا جو سوئی گیس کا بل ہے نورملی جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے سردیوں گھرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو بل آتا تھا پہلے دو سو چالیس یا دو سو پچاس یا دو سو ساٹھ تقریباً اتنا ہی آتا تھا آپ نے کبھی اگر اپنا وہ بل دیکھا ہو تو اس بل میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس بل میں جہاں پر آپ کی جو سوئی گیس کی کنزپشن کی جو پرائس لکھی ہوتی ہے ساتھ میں ٹیکس ہوتا ہے تو اس میں ساتھ ایک چالیس روپے بھی ایڈ ہوتے ہیں جو کہ چالیس روپے آپ کے سوئی گیس کے میٹر کا رنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ ہر مہینے جو ہے وہ سوئی گیس کے محکمے کو ادا کرتے ہیں لیکن اب بم یہ گرائے گیا ہے کہ وہ جو آپ کا ہر مہینے چالیس روپے سوئی گیس کے میٹر کا کرایا ہوتا تھا جو کہ آپ جمع کروانے کروانا ہوتا تھا وہ کرایا اب چالیس روپے سے بڑھا کر اب اس کو سو روپے نہیں کیا گیا اس کو دو سو روپے نہیں کیا گیا اس کو تین سو روپے نہیں کیا گیا اس کو چار سو روپے نہیں کیا گیا بلکہ اس کو چالیس روپے سے بڑھا کر سیدھا پانچ سو روپے پر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے یعنی اب آپ کے جو سوئی گیس کے میٹر کا جو کرایا ہے وہ آپ نے چالیس روپے نہیں دینا بلکہ پانچ سو روپے دینا ہے یہ صرف میٹر کا کرایا ہے اس کے علاوہ باقی جو آپ کا گیس کا جو بل ہے جو گیس کی کنزمپشن ہے وہ الگ ہے یعنی آپ بھول جائیں کہ پہلے آپ کو بل ڈائی سو روپے آتا تھا دو سو ساٹھ روپے آتا تھا یا دو سو چالیس روپے آتا تھا اب آپ کو جو کم از کم بل آنا ہے وہ پانچ سو روپے تو ہے ہی ہے استعمال کریں گے پلس اس میں جو ٹیکس ایڈ ہوگا وہ آپ کا ٹوٹل بل ہے یعنی اگر آپ کو پہلے ڈائی سو بل آتا تھا اب آپ کو بل جو آئے کم از کم ساڑھے ساتھ سو یا اس سے زیادہ ہی ہوگا پانچ سو سے کم تو کسی صورت بھی نہیں کیونکہ پانچ سورت تو صرف میٹر کا کرایا ہی کرایا ہے جو کہ آپ نے ادا کرنا ہے اب اس میں غریب بھی پس گیا امیر بھی پس گیا اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کیا گیا اس میں ایک وہ ایک کرائیٹیریہ رکھا گیا جو اتنی گیس استعمال کرے گا وہ اس کے لیے جو ہے وہ بل اتنا ہوگا اس کے لیے یہ پانچ سو نہیں ہوگا بلکہ وہ جو کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس میں ہر شخص جو ہے وہ فال کرے گا یعنی ایک نارمل گھر ایک چار پانچ بندوں کی فیملی والا گھر جس میں چولا دن میں دو بار یا تین بار چلنا ہے ہارڈ ڈی دس پندرہ منٹ کے لیے جس میں ایک ہنڈیا بن جائے گی اور دو تین روٹیاں بن جائیں گی چار پانچ ہے تو پندرہ بیس منٹ کے لیے جس میں چولا جلنا ہے تو اس میں تو جو گیس کا بل جہاں پر دھائی سو روپے آتا تھا وہاں پر بھی اب کم از کم جو بل ہے وہ سات آٹھ سو روپے یا ہزار پی آئے گا اور یہ گرمی گرمی کی میں بات کر رہا ہوں لیکن جب سردی آئے گی تو پھر تو آپ اس کا جو ہے آپ سوچیں نا نا کہ آپ کو بل کتنا آئے گا اور دوسری طرف اگر ہم بجلی کی قیمتوں کی بات کر لیں تو بجلی کی جو ریٹ ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب گرمی آ چکی ہے اب پنکھے بھی مسلسل چلنے ہیں ایک چھوٹی سی فیملی جہاں پر چار یا پانچ لوگ ہیں ہیں تو اس گھر میں کم از کم زیادہ نہیں تو دو یا تین پنکھے تو چلی جاتے ہیں اور ہر ٹائم نہیں تو ایک پنکھا یا دو پنکھے تو گھر میں ہر ٹائم چلی رہے ہوتے ہیں جو چوبیس گھنٹے چلتے ہیں کیونکہ ایک چار پانچ بندوں کی فیملی میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی جوب پر گیا ہے کوئی اپنی کاروبار پر گیا ہے تو چلو جی ایک پنکھا باندھا ہے وہ شام کو آئے گا تو پھر وہ والا پنکھا بھی چل جائے گا لیکن دو دو پنکھے تو کم از کم چلی رہے ہوتے ہیں اب صرف پنکھے چلا کر جو آپ کا بل ہے نا وہ ایک نارمل گھر کا وہ اب آٹھ دس ہزار پر بل ہے جو کہ کسی دور میں اس ہی کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور اگر آپ نے اس ہی چلانا ہے تو پھر تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کو یہ دس بارہ پندرہ ہزار اب اس ہی چلا کر جو بل ہے نا وہ آپ تیس سے اوپر کی بات کریں اس سے کم میں جو ہے وہ اب بل آپ کو نہیں آنے والا ہے ساتھ ہی اب یہ جو ہے وہ بم گرا دیا گیا ہے تو یہ تو اب غریب آدمی بس اس کا ختم ہونا ہی رہ گئے اور تو جو ہے وہ اس حکومت نے کچھ چھوڑا نہیں ہے پہلے سوالے سے آپ کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی راہ سے ضرور آگا کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ